نمسکار ویب دنیا میں آپ کا سواگت ہے 25 اکٹوبر 2022 کو سوری گرہن کے بعد 8 نومبر 2022 کو چندر گرہن لگا تھا جس کے چلتے پہلے مدھر پدیس اور چھتیز گرہن میں اور اس کے بعد نیپال ایوہ مطر بھارت میں بھکمپ آیا آؤ جانتے ہیں کہ گرہن اور بھکمپ کا کیا ہے کنیکشن اور کن راشیوں کے لیے یہ ہے شب اور کن کے لیے ہے اشب چلیے پہلے جان لیتے ہیں گرہن کے دوران بھکمپ کا کیا ہے کنیکشن چالیس دنوں کے انترال میں گرہن کے دوران بھکمپ آتا ہے جوتیش مانیتہ کے انوسار گرہن کے چالیس دن پورو تتھا گرہن کے چالیس دن بعد ارثات اکت گرہن کے اسی دن کے بھیتر یا انترال میں بھکمپ کبھی بھی آ سکتا ہے کبھی کبھی گرہن کے پندرہ دن پورو یا پندرہ دن پسچات بھکمپ آتا ہے گرہن کے ایک دن پورو یا بعد میں بھکمپ دو گرہن یدی پاس پاس ہیں جیسے سوری اور چندر گرہن یدی پاس پاس پڑھ رہے ہیں تو بھکمپ گرہن کے ایک دن پر یا بعد میں آنے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے کس سمجھ آتا ہے بھکمپ ادھکتر موقع پر بھکمپ دن کے بارہ بجے سے لے کر سوریہست تک اور راتری میں مدھی راتری سے سوریہ دے کے بیچ ہی بھکمپ آتے ہیں کسی کشیتر میں آتا ہے بھکمپ گرہن کے علاوہ یورینیس، پلوٹو، نیپچن، شنی، منگل تثہ برسپتی گرہو کی ویشیش اثیتیاں دھرتی کے جس بھی کشیتر میں ہوتی ہے اس کشیتر میں بھکمپ آنے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے خاص کر گرہن جب جس کشیتر پر ادھک سمجھ تک رہتا ہے وہاں بھکمپ آنے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے خاص کر ہیمالے کے آس پاس کے شیتر میں بھکمپ ادھک آتے ہیں کیسے اثر ڈالتے ہیں گرہن؟ گرہن کے کاران وائیو ایک بدل جاتا ہے دھرتی پر طوفان آندھی کا پرواب بڑھ جاتا ہے سمدر میں جل کی گتی بدل جاتی ہے ایسے میں دھرتی کی بھیتری پلیٹوں پر بھی دباؤ بڑھتا ہے اور آپس میں وہ پلیٹیں ٹکراتی ہیں جس کے کاران بھکمپ آتا ہے کس گرہن کا کیا اثر؟ کہتے ہیں کہ سوری گرہن کے آنے کے بعد دھرتی سے جڑی آپدائیں آتی ہیں اور چندر گرہن کے دوران سمدر آپدائیں یعنی پانی سے سمبند آپدائیں ادھک آتی ہیں سمدر کے جل کے بھیتر بھی بھکم پاتے ہیں آپ جان لیتے ہیں کہ کس راشی کے لیے یہ شب ہے اور کس کے لیے شب چار راشیوں کے لیے یہ گرہن شب بتایا جا رہا ہے پہلی راشی ہے میتھون آپ کی راشی پر یہ چندر گرہن لاپکاری ہے آپ کو کسی بھی پرکار کا لاپ ہو سکتا ہے دوسری راشی ہے کرک راشی آپ کی راشی پر یہ چندر گرہن سکھ کاری ہے دھن یاترہ یا ان کسی بھی پرکار کا سکھ مل سکتا ہے تیسری راشی ہے ورشک راشی آپ کی راشی پر یہ گرہن شب ہے یہ سوکھیا مرثات سکھ دینے والا ہے چوتھی ہے کمب راشی آپ کی راشی کے لیے یہ گرہن بہت شب مانا جا رہا ہے یہ شری یعنی دھن پرابتی کا یوگ بنا سکتا ہے آپ جانتے ہیں کن راشیوں کے لیے یہ گرہن ہے اشب جوتش مانتیا کے انسر آٹھ راشیوں کے لیے یہ گرہن اشب رہے گا پہلی راشی ہے میش آپ کی راشی پر اس کا پرواب اشب بتایا جا رہا ہے ان کے ساتھ کسی بھی پرکار کی گھات ہو سکتی ہے دوسری راشی ہے ورشک آپ کی راشی پر اس کا پرواب اشب رہے گا آپ کو کسی بھی پرکار کی ہانی ہو سکتی ہے تیسری راشی ہے سین آپ کی راشی پر یہ گرہن اشب ہے مان سمبان کو کشدی پہنچ سکتی ہے یعنی مانحانی کے یوگ بند سکتے ہیں چوتھی ہے کنیا راشی آپ کے راشی پر یہ چندرگرھن اشب مانا جا رہا ہے آپ کو کسی بھی پرکار کا مرتی تل کشت ہوں سکتا ہے پاچفی ہے تلہ راشی آپ کے راشی پر یہ گرھن آپ کو اسطر پیڑا ہو سکتی ہے چھٹی ہے دھنو راشی آپ کے راشی کے لیے بھی یہ گرھن بہت ہی اشب بطایا جا رہا ہے یہ کسی پرکار کی چنتہ آپ کو دے سکتا ہے ساتھ بھی ہے مکر راشی آپ کی راشی پر بھی یہ گرہن اشب بتایا جا رہا ہے آپ کو کسی بات کو لے کر ویتھا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آٹھ بھی ہے مین راشی آپ کی راشی پر بھی یہ چندر گرہن اشب اثر دینے والا مانا جا رہا ہے یہ کسی پرکار کی اکشتی پہنچا سکتا ہے